مدرسے میں خدا کا گھر جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا اور سانسے روکنے کے لئے قرآن مجید کی غلاف کا استعمال کیا گیا اے ابن آدم اتنے گناہ نہ کر تو جانتا نہیں روز محشر کا حساب تو روز محشر ہے دنیا میں بھی مقافات عمل ہے جن اندھیروں سے ہمیں نکال کے روشنی بکشی ہے جس ظلم سے ہمیں نکال کے یہ مرک بکشا گیا آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم انہی پستیوں پہ گھڑے ہیں آج ہم اپنے سوچ کی اپنے کردار کی انہی پستیوں میں ہیں اسی دلدل میں دلدل ہوئے ہیں سکول میں بچے سیف نہیں مدارس میں بچے سیف نہیں گلی محلوں میں بچے سیف نہیں سیرو تفری گاہ میں بچے سیف نہیں حتیٰ کہ گھروں میں بھی ہمارے بچے میں خوش نہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کس سے فریاد کریں ہاں ایک شکوا ہے جو کہ ہم کرتے ہیں اور بارہا کرتے ہیں ہر بات پہ کرتے ہیں کہ کیا یہ ریاست مدینہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم ریاست مدینہ کے نا ہونے کا شکوا تو کرتے ہیں لیکن ہم کیوں خود کو ایسا نہیں بنا دے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ کیا تم ریاست مدینہ سے ہو ہم نے اپنے اندر کا جھوٹ نہیں مارا ہم نے اپنے اندر کا دھوکہ نہیں مارا ہم نے اپنے اندر کی سرکینہ نہیں مارا لالچ نہیں ماری بلا تفکار کو ہم نے نہیں مارا اور پھر بھی ہمیں ہی ملا میں کسی بھی سیاسی جماعت کے سائد نہیں لے میرا سوال صرف ہم سے ہے صرف قدر سے ہے اپنے اندر سے ہے اپنے ضمیر سے ہم بھول گئے ہیں کہ پتہ مکہ کے موقع میں جب ایک بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے شور اس کے سر سے دبٹا سکتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹی کے سر پہ دبٹا تو حضر عمر فروکی عظم رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو دشمنوں کی بیٹی ہیں فرمایا عمر بیٹی دشمن کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہی ہو تو آج ہم کہاں ہیں ہمارے گھروں میں تو ہماری اپنی بیٹی ہیں ایک سکول پڑھاتے ہوئے ایک شخص اور مسجد میں قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ایک شخص کا خیددار کیا ہے مولم کا وہ کس پیشے سے منسلک ہے مولم اور مولم کن کا پیشہ ہے مولم کن کی فیلڈ ہے مولم پیغمبروں کی فیلڈ ہے ٹیچنگ ٹیچنگ پیغمبروں کا پیشہ ہے اور ہم اس پیشے کو پامال کریں خدا کا واسطہ کوش کے نام جگہیں غلط نہیں ہیں پڑھانے والے غلط نہیں ہیں ہاں مگر پڑھانے والوں کے روپ میں جو بھیڑی آگئے ہیں وہ غلط ہے بھیڑیوں کا فاتمہ دے مجھے نہیں پتا کی میری یہ ویڈیو کہاں تک جائے گی لیکن جو اتنا پتا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاوار ہے آپ اس سے اپنی آواز کو کہیں بے بھی بچھا سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے انصاف تک لے سکتے ہیں تو میری سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر لاتن کیجئے گا میری ایک ریکویسٹ ہے حکومت سے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں ہمارے شہروں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو اس ظنف کے لئے آواز اٹھاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ایسے نوجوانوں کو ہر شہر سے چنیں اور ان کی ایک مکمل تنظیم بنائیں اور ان کو یہ حق دیں کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ایسا اگر ظلم ہوتے دیکھیں تو ان کو پورا رائع دیں کہ یہ اس انسان کو عبرتناک سزا دے سکتے ہیں اور سزا بھی ایسے دیں کہ ان حویس خورتانوں کی نسلے کام کرتے ہیں آپ کو ایک میسیج آگیا ہے اپنے ارزگیرد کچھ بھی ایسا ہوتے دیکھیں تو اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں جس طرح سے آپ اسے روک سکتے ہیں بس قانون ہاتھ میں نہ دیں اور اگر قانون بھی خاموش ہے تو پھر سوشل میڈیا اس کا بیسٹ پارٹ آپ جو کر سکتے ہیں جو آواز اٹھا سکتے ہیں جو اقدام کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کریں گے اور میری سب سے ریکویسٹ ہے دونگے ابلیسوں میں شمار نہ ہوں دونگے ابلیس نہ بنے خاموش نہ ملے کسی زیادتی بھی دون پر خاموش رہنا ایک اوم کو برباد کر دا سمن کے انصاف کے لئے آواز ضرور اٹھائیں اور ہر یوٹیوبر چاہے وہ بہت چھوٹا یوٹیوبر ہے چاہے بہت بڑا یوٹیوبر ہے سپیشل ایک میسیج کی ایک چھوٹی سی وڈیو لاس میں آپ لوگ بنائیں تاکہ جلد از جلد زیادتی کے ان بڑھتے کیسز کو روکا جائے اور کئی ایسی کلیاں کھلنے سے پہلے مر جائیں نہ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ